اسلام علیکم سیکنڈیئر چپٹر ایپ میں الکائنز کی ریکشنز کو ڈسکس کر رہے تھے ہم آج اس کا نیکسٹ ہمارے پاس ریکشن ہے پولیمرائزیشن الکائن ہمارے پاس جو ہے وہ ڈیفرنٹ ریکشن دیتے ہیں جس میں ہم نے پہلے پڑھا تھا ایڈیشن ریکشن سے ہمارے پاس اور اس کے بعد پھر ہم نے اوکسیڈیشن ریکشن پڑھے آج ہمارے پاس پولیمرائزیشن ریکشن ہے پولیمرائزیشن بسیکلی کیا ہوتا ہے کہ مونو مرز جو ہیں وہ اپس میں کمبائن ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ایک بڑا مالیکیول بنتا ہے جسے ہم پولیمر کہتے ہیں اور اس پروسس کو ہم کیا کہتے ہیں پولیمرائزیشن مطلب وہ پروسس جس میں مونو مرز جو ہیں چھوٹے مالیکیول وہ ملکے ایک بڑا مالیکیول بنا دیتے ہیں اس پروسس کو ہم کہتے ہیں پولیمرائزیشن تو الکائنز ہمارے پاس پولیمرائزیشن جب کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں جو وہ پولیمر بناتے ہیں وہ لینئر بھی ہو سکتے ہیں اور سائیکلک بھی ہو سکتے ہیں دو طرح کے پولیمر لینئر مطلب سٹریٹ چین میں سارے جڑے ہوں گے کاربن ایٹمز اور سائیکلک مطلب وہ رنگ فارم میں جڑے ہوں گے تو لینئر یا سائیکلک فارم جو ہے وہ ہمارے پاس آئے گی اب لینئر پولیمر بنے گا یا سائیکلک بنے گا یہ بات depend کرے گی کہ ہمارے پاس temperature اور pressure کیا ہے مطلب جو conditions ہم apply کر رہے ہیں temperature کی اور pressure کی اس base پہ depend کرے گا کہ پولیمر لینئر بننا ہے یا سائیکلک الکائن polymerize ہوئے تو کیا بنا پولیمرز لینئر بھی اور سائیکلک بھی اب پولیمر لینئر بنے گا یا سائیکلک یہ depend کرے گا temperature اور pressure اب اس کے نتیجے میں جو ہمارے پاس پولیمرز بنتے ہیں وہ low molecular weight polymers ہوتے ہیں as compared to اس کے alkenes کے الکین کے جو پولیمر بنتے ہیں وہ high molecular weight ہوتے ہیں جبکہ جو الکائنز کے بنتے ہیں وہ comparatively الکین کی نسبت کیا ہوتے ہیں کم molecular weight والے ہوتے ہیں اب پہلا ریکشن ہے ہمارے پاس conversion of acetylene into two divinyl acetylene ہم نے acetylene کو convert کرنا ہے divinyl acetylene میں تو پہلے ہمارے پاس acetylene ہے یہ CH triple band CH جس کو ہم ایتھائین کہتے ہیں ایک molecule پلس پھر دوسرا molecule ایتھائین کا اب آپ نے کیا کرنا ہے students اس کو simple سے یاد کرنے کا کیا طریقہ ہے پہلے تو دونوں ایتھائین لکھ لیے یا acetylene جو ہے وہ دونوں لکھ لیے کس کی presence میں reaction ہوگا cupress coloride اور ammonium coloride کا acidic solution ہم نے لینا ہے اور اس میں سے acetylene گزار دینا ہے گزارنے کے بعد اسے کافی دیر کے لیے room temperature پہ 25 celsius پہ جو ہے نا اس solution کو ہم نے چھوڑ دینا ہے کافی گھنٹوں کے بعد ہمارے پاس کیا بن جائے گا vinyl acetylene اور divinyl acetylene اب vinyl acetylene کیسے بنے گا ہمارے پاس دیکھیں آپ کے پاس یہاں پہ کتنے آگے چار carbon وہ ہم نے لکھ دیئے چار carbon اب یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے simply آپ نے ایک molecule جو ہے نا acetylene کا اس کا جو ہے triple band اس کو double band میں convert کر دینا ہے یہاں پہ ہم نے کیا کر دیا triple band کو convert کر دیا double band ٹھیک ہو گیا یہاں پہ جو carbon ہے اس کا triple band ویسے ہی رہنے دیں یہ ہم نے triple band carbon کا ویسے ہی رہنے دیا اس کے ساتھ ایک hydrogen ہے وہ ہم نے attach کر دیا ٹھیک ہو گیا اب اس carbon پہ کیا ہوگا اس carbon کا ہمارے پاس دو band لگے ہوئے ٹھیک ہو گیا ایک اس carbon کا band free ہو گیا اور دوسرا اس carbon اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو second والا icetylene molecule ہے اس کا ایک hydrogen اٹھا کے اس carbon پہ لے آنا ہے ساتھ والے carbon پہ لے آنا ہے کیوں کیونکہ اس کا ہم نے band break کیا تھا تو اس band کو جس کو ہم نے break کیا تھا یہ والا hydrogen آکے وہاں پہ attach ہو جائے گا تو اس carbon کے ساتھ ایک hydrogen پہلے ہے ایک اور آگیا کتنے hydrogen ہو جائیں گے ہمارے پاس یہاں پہ ہمارے پاس ہو جائیں گے دو hydrogen یہ ہم نے دو hydrogen لگا دیے اس carbon کے ساتھ ایک hydrogen attach ہے وہ ویسے لگا رہنے تھے وہ ہمارے پاس اس کے پاس جو ہے hydrogen پہلے سے attach ہے اب کیا ہوا یہ band break ہوا تھا تو اس carbon کا بھی band free ہوا تھا اب اس carbon کا بھی band free ہے اور یہ والا carbon جس نے hydrogen دیا تھا اس کا بھی band free ہے تو یہ کیا ہوگا دونوں band جو ہیں وہ آپس میں attach ہو جائیں گے اب یہ والا اگر ہم molecule دیکھیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہے ہمارے پاس acetylene ایک hydrogen کم ہے اسی سے derive کیا ہے تو یہ acetylene اور یہ والا جو ہمارے پاس molecule ہے یہ کیا ہے ہمارے پاس vinyl students پچھلے lectures میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ch2 double bond ch2 ethene ethene میں سے 1h کم کر دیں تو as a result ہمارے پاس یہ والی جو چیز بنتی ہے ch2 double bond ch bond اس کو ہم بولتے ہیں vinyl ethene بھی اس کو بول سکتے ہیں کیونکہ ethene سے بنایا نا ethene بھی بول سکتے ہیں لیکن common name جو زیادہ use ہوتا ہے وہ اس کا vinyl ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے vinyl اور یہ acetylene تو نام کیا بن گیا vinyl acetylene اب اگر اس کا ایوپک name name دیکھیں تو ہمارے پاس ایوپک name 1 butane 3 iron ठیک ہو گیا अब نام सब دیکھیں दरा bute का मतलब क्या है 4 की chain है carbon 1 2 3 4 ठी 3 iron numbering हम इधर से भी कर सकते थे इधर से लेकिन आइन लगाया और bute क्यों लगाया क्योंकि chain हमारे पास कितने की है 4 इस वाण buteine 3 iron हमारे पास इसका नाम बन गया अब यह जो हमारे पास vinyl acetylene आया उसको हमने दुबारा इदर triple band वाले एक hydrogen उठा के हम इदर ले आएंगे और यहाँ पे जो carbon triple band है उसे हम break करके double band में convert कर देंगे एक hydrogen पहले से है एक यह वाला आगया तो यहाँ पे हमारे पास ट्रिपल band वाले ने एक hydrogen दिया तो इस वज़े से carbon का भी एक band free हो जाएगा तो यहाँ भी हमारे पास यह दोनों carbon आपस में attach हो जाएगे अब जरह देखे जिसका नाम बन गया डाई विनाइल इस टाई कैसे डाई विनाइल अगर इस माले पे देखो पार्ट इस पार्ट पे देखो तो यह हमारे पास क्या बनता है इस टाई ली के साथ जो टैच है यह विनाइल है और यह भी क्या है हमारे पास विनाइल है यह कार्बन कार्बन ट्रिबल बन है तो डाई विनाइल दो विनाइल इस टाई ली 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 अब अगर यह इविक नेम इनका देखे तो वो के उपर डबल बांड है और चेन कितने कि इस तो नाम बनेगा वन फाइव हेक्जाडाइ इन अब कार्बन थी के उपर क्या है प्रिपल बांड कार्बन थी के उपर कार्बन कार्बन प्रिपल संथैटिक रबर तो जो हमारे पास क्या आता है विनायल इसी टाइलीन आता है अगर उसका हम कंसंट्रेटड एक्सियल से रियक्शन करवा दें तो हमारे पास जो चीज बनती है उसे हम बोलते है हो जाएगा तो क्या होगा हमारे पास बाकि सारा मालीकुल वैसे रहेगा ये चीज टू ये वैसे ही रहेगा अब रियक्टिव साइड जो है हमारे पास वो ट्रिपल बांड वाली है तो यहाँ रोजन साथ वाले कार्बन पे अड्जेसंड कार्बन पे चला जाएगा तो ये हमारे पास चीज टू आ जाएगा अब यहाँ पे एक क्वेस्टिन है वो क्या कि हमने बिच्छे पड़ा था ये सिंगल बांड में कनवर्ट हो जाएगा और टृपल बांड वैसे ही रहेगा तो हमारे पास अलकाइन बन जाएगा लेकिन अगर हम टृपल बांड पे जो एडड करते हैं एक सियल तो उसके नतीजे में जो हमारे पास प्रॉडक्ट बनता है उसमें डबल सिंगल डबल बांड ठीक है आल्टरनेट पॉजिशन पे डबल सिंगल बांड आ रहा है किसे हम कहते है कांजूगेटड माली कांजूगेटड बांड के ओपर होती है डबल बांड के ओपर क्यों नहीं एडिशन होती क्योंकि इसके नतीजे में जो हमारे पास कंपाउंड बनेगा वो सिंपल अलकाइन बनेगा कैसे यहाँ पे एड़ एड़ ज्यादा स्टेबल है तो इस वज़ा से इसकी फार्मेशन नहीं होगी क्योंकि हमें पता है के रियक्शन में वो प्रॉडक्ट डॉमिनेट करता है उसकी कंसेंट्रेशन या फार्मेशन मैक्सिमम होती है जो ज्यादा स्टेबल होता है तो इस वज़ा से यह वली जो चीज़ बनेगी वो स्टेबल है इस वज़ा से यह 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 प्रॉडक्ट डॉमिनेट करेगा अगली बात कि यहां पे हम एच जो है वो इदर और सीयल इदर एड़ कर रहे है क्या हम यह सीयल इदर लेके आसकते है नई क्यों क्योंके यह हमारा जो एडिशन हुई है यह किसके मताबिक हुई है याद करें तो हमने पीच्छे रूल पड़ा हुआ है मारकोनी कर्व मारकोनी कर्व क्या कहता है क्या अंस्मेट्रिकल रियजेंट है तो वो अगर आपस में रियक्शन करते है तो क्या होगा नेगेटिव पार्ड उस कार्बन ये 2 है ये 3 है और ये 4 है 2 के ओपर कलोरीन लगा हुए 2 कलोरो कार्बन 1 और 3 के ओपर क्या है डबल मांड है तो 1 3 लिख दिया चेन कितने की है 4 की व्यूटा लिख दिया और डबल मांड दो जगों पर आया इस वज़े से डाई इन तो 2 कलोरो 1 3 बिटा डाई इन हमारे पास प्रॉडक्ट है ये है हमारे पास कलोरोपीन अब कलोरोपीन की फरदर पॉलिमराइजेशन होती है तो उससे हमारे पास बनता है नियोपीन जिसको हम क्या बोलते है سنتیٹک ریبر بولتے ہیں یہ شارٹ کوئسٹن بہت اہم ہے اکثر پیپر میں پھوٹتے ہیں کیا کریں کہ آپ ایسی ٹائلین کو جو ہے وہ کنورٹ کریں ایسی ٹائلین کو کنورٹ کریں کہ اس میں نیوپرین کے اندر تو یہ شارٹ کوئسٹن آپ نے اس پوائنٹ آف یو سے بھی یاد کر لینا ہے کہ دو پہلے ایسی ٹائلین آپس میں جو ہے ریاکٹ کروائیں تو بینائل ایسی ٹائلین پھر اس کا ایسی ٹائل کنسنٹریٹڈ ایسی ٹائل سے ریاکشن کروائیں تو کلوروپرین پھر کلوروپرین کی جو ہے وہ پولیمرائزیشن کریں تو نیوپرین بنتا ہے یہ کمپلیٹ اپنے لکھنے ہوں گے ریاکشن نیکسٹ ہے ہمارے پاس کنورجن آف ایسی ٹائلین ٹو بینزین اس کو ہمارے بک کے مطابق ایسے لکھا ہوا ہے پہلے میں نے سمپل لکھ دیا اگر یہ آپ کو مشکل لگے تو آپ یہ والا ریاکشن جو ہے وہ آسانی سے لکھ سکتے ہیں کیا کرنا ہے ہم نے تین مول کہلیں یا تین مالیکل کہلیں اسی ٹائلین کے 300 سیلسیس کے اوپر کاپر ٹیوب سے گزارنا ہے انہیں کاپر ٹیوب سے گزارنے کے نتیجے میں ہمارے پاس کیا بن جائے گا سی سکس ایچ سکس جو کہ بینزین کا فارمولا ہے اگر ہم بک کے مطابق دیکھیں جو بنا ہوا ہے تو کیا کریں تین مالیکلز کو الگ الگ ہم نے لکھ لینا ہے اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے سمپلی یہ والا جو ٹرپل بانڈ ہے یہاں سے ایک بانڈ اٹھائیں اس کاربن ان دونوں کے درمیان اٹیج کر دیں یہ والا بانڈ اٹھائیں اور ان کاربن کے درمیان یہاں پہ اٹیج کر دیں اور یہ والا بانڈ اٹھائیں تو ان دو کاربن کے درمیان اٹیج کر دیں کنڈیشن سیم ہی ہیں وہ ہی ہیں تو کیا ہوگا یہاں پہ کاربن کاربن ٹرپل بانڈ تھا کاربن کے درمیان پہلے بانڈ نہیں تھا لیکن یہاں پہ اب کیا ہوگا بانڈ فورمیشن ہو چکی ہے یہاں پہ بانڈ بن چکے اب یہاں پہ کیار بن کاربن بانڈ بانڈ تھا ایک ٹوٹ گیا کتنے رہ گئے دو بانڈ رہ گئے اس کے پار اس کاربن کے درمیان اور اس کاربن کے درمیان کیا ہو چکے یہاں پہ بانڈ فورمیشن ہو چکی ہے تو یہ بانڈ مگیا ہمارے بات سی میری یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو کاربن کاربن ٹریپل بانڈ ہے ایک ٹوٹ گیا کتنے بچ گئے دو وہ لکھ دیئے اور اس کاربن اور اس کاربن کے درمیان کیا ہو گیا یہ ہمارے پاس بانڈ بن چکا ہے تو یہ سٹوڈنٹس ہمارے پاس کیا بن گیا بینزین بن گئے ٹھیک ہے آپ ایسے بھی اسے بنا سکتے ہیں یہ سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے ایسے ہم نے سکس کارنرز والا ایک رنگ بنا لینا ہے دبل سنگل دبل تھیک ہے آلٹر نیڈ پوزیشن پہ بانڈ لگے ہوتے ہیں دبل سنگل دبل سنگل دبل سنگل تھیک ہے پوزیشن اگر ہم چینج کرنا چاہیں تو بھی ہو سکتا ہے possible ہے ٹھیک ہے اگر یہاں پہ کرنے کی بجائے یہاں پہ دبل بانڈ لگا دیں یہاں پہ سنگل آجے گا یہاں پہ دبل آجے گا یہاں پہ سنگل اور یہاں پہ دبل اگر آپ ان کی بجائے سمپلی کیا کریں دوبارہ وہی بات سکس کارنرز بنائیں رنگ بنائیں اور ان کے درمیان سرکل لگا دیں تو یہ بھی بینزین ہے یہ بھی بینزین ہے یہ بھی بینزین ہے یہ بھی اور یہ بھی بینزین ٹھیک ہے تو آپ ان چاروں پانچوں میں سے کوئی ایک سرکچر بنا دیں تو آپ کا انصر جو ہے وہ ٹھیک ہوگا کنورین آف ایسی ٹائلین ٹو بینزین جو ہے یہ بھی شارٹ بسٹن ہے اوبرال تو پولیمرائزیشن والا لانگ میں بھی آ سکتا ہے ورنہ وہ شارٹ اور ایم سی کیوز بھی ہے کہ ایسی ٹائلین کی پولیمرائزیشن کریں تو ہمارے پاس کون سا پروڈکٹ آتا ہے بینزین آتا ہے یا بینزین جو ہے وہ ایسی ٹائلین سے کیسے بنایا جاتا ہے اللہ حافظ